موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا مرزبان وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہرڈ لائنز پر کراچی کے شہریوں کے لیے خوش خبری پیپلز بس سرویس کا آغاز ہو گیا بلاول بھٹو نے پیپلز بس سرویس کا افتتہ کیا کراچی میں سات روٹس پر دو سو چالیس بسے چلائے جائیں گی کرونا کیسز میں اضافہ مل بھر میں دوران سفر ماسٹ پہننا لازمی قرار پاکستان میں کرونا سے دو امواد شرعہ تین فیصد کے قریب گزشہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مل بھر میں کرونا کے تیرہ ہزار چار سو بارہ ٹیسٹ کیے گئے مل بھر میں بجلی کا شارٹ فال 6500 میگا وارٹ ہو گیا شہروں میں بدترین لوڈ شیڈنگ بجلی کی قیمت میں سات روپے نبوے پیسے فی یونٹ اضافہ کی منظوری اساگڈار کا جولائی میں پاکستان آنے کا امکان اساگڈار وزیر خزانہ کا کلمدان سمالیں گے حکومت پاکستان نے اساگڈار کو پاسپورٹ جاری کر دیا عمران خان نے نوجوانوں کو ٹائگر فورس میں شمولیت کی دعوت دے ڈالی مرد اور خواتین سمیت کار کنان کو ٹائگر فورس میں فوری ریجسٹریشن کی اپیل عمران خان نے کہا عام انتقابات میں بیرونی طاقت سے مسلط مافیا کو شکست دینی ہے الیکشن کمیشن کو پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں کا نوٹفیکیشن جاری کرنے کا حکوم مسلم لگ نون کا لاہور ہائی کورٹ کا مخصوص نشستوں پر حکوم چیلنج کرنے کا فیصلہ نوٹفیکیشن کے اجرہ سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ قل ادم قرار موسیقی کنیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال سٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو فور ون سکس سیون ون سکس دو فور پر ضرور رابطہ کیجئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے شہر قائد کے لیے پیپلز بس سرویس منصوبے کا افتداء کر دیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز بس سرویس کا باقاعدہ افتداء کر دیا پیپلز بس سرویس کے تحت کراچی میں ساتھ روٹس پر دو سو چالیس بسے چلائے جائیں گی پہلے مرحلے میں بس سرویس ملی موڈل کالونی سے ٹاور کے لیے شروع کی جا رہی ہے صوبائی وزیر اطلاع شرجی انعام میمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ شہریوں کی سہولت کے لیے بس سرویس منصوبہ شروع کر دیا گیا ہے ترقی کا یہ سفر اب رکنے والا نہیں انہوں نے بتایا کہ سرویس کے پہلے روٹ یعنی ملی موڈل کالونی سے باراستہ شارہ پیسل میٹروپول آئی آئی چندری کا روٹ ٹاور تک کل سفر 29 کلومیٹر پر مشتمع ہوگا اور اس پر صبح ساتھ رات بارہ بجے تک تیس پسیچ چلائی جائیں گی پیپولز بس سرویس کا کرایہ زیادہ سے زیادہ پچاس روپے تک ہوگا صوبائی حکومت شہر اور شہریوں کی ترقی کے لیے ہما وقت کوشہ ہیں پاکستان میں کرونا وائرس سے دو افراد انتقال کر گئے جبکہ شہراتین فیصد کے قریب ریکارڈ کی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں قومی دارہ برائے سہت کے مطابق گزشتہ چاویس گھنٹوں کے دوران ملک میں تیرہ ہزار چار سو بارہ ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے تین سو بیاسی افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی قومی دارہ سہت کے مطابق گزشتہ چاویس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا مصفت آنے کی شرح دو اشاریہ آٹھ پانچ فیصد رہی جبکہ وائرس میں مفتلہ دو مریض انتقال کر گئے این آئی ایچ کے مطابق کرونا کے ستاسی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے دریانسنا ملک کے کچھ شہروں میں کوویٹ کیسز میں معمولی اضافے کو دیکھتے ہوئے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک کے اندر تمام ڈومیسٹک پروازوں ریلوے اور پابلک ٹرانسپورٹ میں سفر کے دوران ماس پہننا لازمی قرار دے دیا حکومت نے عوام پر پھر بجلی گرا دی سات روپے نوے پیسے فی یونٹ پہنگی کر دی گئی اضافہ مئی کی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک بھر میں بجلی کی طلب میں اضافے کے ساتھ ہی بڑے شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بڑھ گیا ذرائع کے مطابق ملک میں بجلی کی طلب 28000 میگا وارٹ سے تجاوز کر گئی جبکہ پیداوار 2500 میگا وارٹ ہے جس کے باعث بجلی کا شارٹ فال 6500 میگا وارٹ تک جا پہنچا ہے ذرائع کے مطابق بجلی کا شارٹ فال بڑھنے سے شہروں اور دہات میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں 6 سے 8 گھنٹے سے تجاوز کر گیا نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری آتھارٹی نے بجلی کی قیمت میں سات روپے نوے پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی اضافہ مائی کی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا نیپرا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرے گا نیپرا حکام نے کہا کہ عالمی سطح پر ایندھن کے قیمتوں میں نمائی اضافہ ہوا ہے اگر مہنگے فیول استعمال کیے جاتے تو اضافہ اور زیادہ ہوتا سابق وزیر خزانہ اور رہنما مسلم لیگ نون اسحاگڈار کی وطن واپسی کا فیصلہ ہو گیا وہ اگلے ماہ جولائی میں کسی بھی وقت پاکستان واپس آ سکتے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاگڈار کی وطن واپسی کا فیصلہ ہو گیا ہے ذرائع نون لیگ کے مطابق اسحاگڈار کا جولائی کے دوسرے ہفتے میں پاکستان آنے کا امکان ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ وطن واپس آ کر اسحاگڈار پہلے بطور سینیٹر اپنا حلق لیں گے جس کے بعد وہ وفاقی وزیر خزانہ کا قلمدان سنبھالیں گے یاد رہے کہ سابق وزیر خزانہ اسحاگڈار پر آمدن سے زائد اسحا سے بنانے کا کیس ہے اور وہ نومبر دوہزار سترہ میں علاج کے غر سے لندن گئے تھے اور اس کے بعد سے وطن واپس نہیں آئے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے نوجوان مرد اور خواتین سمیت کارکنان کو ٹائگر فورس میں فوری ریجسٹریشن کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریجسٹر ہو کر ٹائگر فورس کا حصہ بنے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چیئرمن پی ٹائی عمران خان نے نوجوانوں کے نام اہم پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے ٹائگر فورس خواتین اور نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آج ہمارا ملک جس مور پر کھڑا ہے وہاں آپ کی ضرورت ہے ہمارے ملک میں بیرونی مداخلت کے ذریعے ایک حکومت مسلط کی گئی اور تیس سالوں سے ملک کا خون چوسنے والے مجرموں کو اتدار دیا گیا چیئرمن پی ٹائی نے کہا کہ آج نیب اور ایف آئی اے تباہ کر دی ہے اور آگے یہ ہمارا انصاف کا نظام تباہ کر دیں گے ایف آئی اے میں سولہ عرب روپے کے کیسز دفن کر دیئے ہیں اور اب یہ ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ عدالتوں سے بھی بچ جائیں عمران خان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے بیس حلقوں کے الیکشن میں ابھی سے دھاندی ہو رہی ہے یہ کبھی بھی صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہونے دیں گے انتخابات میں بیرونی طاقت سے مسلط مافیا کو شکست دینا ہے نوجوانوں سے کہتا ہوں وہ ٹائگر فورس جوائن کریں بیرونی مداخلت کے ذریعے ایک سازش کے ذریعے ایک ایسی حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے جو پاکستان کے وہ مجرم ہیں جو تیس سالوں سے اس ملک کا خون چوس رہے تھے یہ جب ماضی میں بھی پاور میں تھے تیس سال یا دونوں خاندان پاور میں تھے تو انہوں نے بڑی جھک جھک کے بیرون ملکی غلامی کی تھی لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں کا نوٹفکیشن جاری کرنے کا حکوم دے دیا ہے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مسلم لیگ نون نے لاہور ہائی کورٹ کے مخصوص نشستوں پر فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ مخصوص نشستوں پر فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کرے گی مشابرت شروع کر دی ہے اپیل آج یا کل تائر ہوگی اسمبلی ہاؤس مکمل نہیں زمنی الیکشن کے بعد ان نشستوں کا فیصلہ ہونا ہے یاد رہے لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی پنجاب اسمبلی کی پانچ مخصوص نشستوں کا نوٹفکیشن جاری کرنے کی درخواست منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو جلد نوٹفکیشن جاری کرنے کا حکم دیا خیال رہے لاہور ہائی کورٹ میں مذکورہ درخواست پی ٹی آئی ارکان اسمبلی سمیل یاکوب زینب امیر اور دیگر نے درخواست دائر کی تھی درخواست میں صدا کی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن نے بیس نشستوں پر زمنی الیکشن ہونے تک ان نشستوں پر نوٹفکیشن روپ دیا تھا لہذا عدالت آلیا الیکشن کمیشن کے دو جون کے فیصلے کو کل ادم قرار دے اور الیکشن کمیشن کو پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں کا نوٹفکیشن جاری کرنے کا حکم دیا جائے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی